موسیقی بچے ہی بیٹھے رہیں گے کیسے بچے آپ لوگ میں آپ لوگ کا جی قریب آجائیں قریب آجائیں ادھر آئیں کچھ لوگ ادھر تو آئیں آئی آئی ہے ہاں یہ بچے ہی بیٹھیں گے سرکار کی آمد آقا کی آمد میں بارہ تک گنتی کنوں گا آپ لوگوں نے بیٹھے آنا ہے سب نے جلے لیے ایک دو تین چار پانچ چھ سات آٹھ نو دس چھوڑے بڑے سب بیٹھے آئیں گے اتنے سارے انتظامی ہمیں بیٹھیں آپ لوگ بھی نو دس گیارہ اور سبحان اللہ بچے ہیں چھوٹے چھوٹے ہیں بچے اور بڑے ہیں بڑے بڑے بڑوں کی آواز زیادہ ہوتی ہے بچوں کی آواز کم ہوتی ہے تو میں ایک مقابلہ کروانے لگا ہوں ٹھیک ہے میں مقابلہ کروانے لگا ہوں ناروں کا مقابلہ ہوگا دیکھنے کس کی زیادہ تیزہ آتی ہے سرکار کی آمد سبحان اللہ اب آپ لوگوں کی طرف سرکار کی آمد ایک اور موقع دے رہا ہوں ہار جائیں گے ورنہ آقا کی آمد ان کی بھی آواز دے دے فیصلہ ہو نہیں پا رہا ایک چیز میں آپ کو سنائے لگا ہوں سب مل کے پڑھیں گے میرے ساتھ ایک ہم پڑھتا ہوں پھر انشاءاللہ محل بناتے ہیں محفل کو اچھا کون بنائے گا میں آپ لوگ کیا خراب بنائیں گے وہ لوگ بل رہے ہیں آپ لوگ بھی ہاتھ اٹھائیں نا یار ٹھیک ہے زبردست زبردست بچے باز ہی لے گا ہے بچے بل رہے ہیں ہم محفل کو اچھا بنائیں گے اور بڑے بڑے بھی اچھا بنائیں گے ٹھیک ہے میرے ساتھ مل کے پڑھیں ہیں اللہ 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 میں ادھر مو کر کے پڑھ لیتا ہوں بچوں کی زیادہ تیز آ رہی ہے جہاں زیادہ تیز آواز ہوتی ہے بندہ وہیں چلا جاتا ہے بڑے بھی آباد نہیں کر رہے ہیں اللہ 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 نادیم صاحب ماشاءاللہ آئیے آئیے ادھر آئیے نادیم صاحب کون ہے مجھ سے رابطے میں کون تھا ہاں پائیے نادیم صاحب سے ملتے ہیں کیا ہے نادیم صاحب کون ہے نادیم صاحب اتنے سارے ہیں کہ سمجھ میں نہیں آ رہا کون ہے اچھا نادیم صاحب ماشاءاللہ جیسا کہا تھا آپ نے ویسا کیا میں پھر انشاءاللہ آگے کی جانی بچے انداز سے بڑھتی رہ گی نور والا آیا ہے نور لے کر آیا ہے نور والا آیا ہے نور لے کر آیا ہے سارے عالم میں یہ دیکھو کیسا نور چھایا ہے السلام سول اللہ السلام علیکہ یا حبیب اللہ کب تک منائیں گے جشن ولادت جشن ولادت منانا کہا لکھا ہے ہمارے پیر صاحب نے تو ہمیں یہ بتا دیا کہ ہماری قسمت نے لکھا ہے کب تک منائیں گے کہا جب تک رہیں گے آسمان پہ چاند اور تارے ہم منائیں گے آقا کا جشن ولادت تو کہا یہ کب تک رہیں گے کہا قیامت تک رہیں گے جب تلکیے چاند تارے جل ملاتے جائیں گے جب تلکیے جائیں گے تب تلک جشن ولادت ہم مناتے جائیں گے نور والا آیا ہے نور لے کر آیا ہے نور والا آیا ہے نور لے کر آیا ہے سارے عالم میں یہ دیکھو چایا ہے اس سالاتو اس سلام لا اس سالاتو اس سلام یہ بچہ ماشاءاللہ اتنا اچھا پڑھ رہا تھا زور زور سے پڑھ رہا تھا میں اس کو یہاں بلا کے لیے آیا ہے ٹھیک ہے اس کا جنڈا بھی کیوں ہو گیا ہے چلیں ٹھیک ہے پڑھیں اس سالاتو اس سلام آلائی کا یا عبیر اللہ سالاتو اس سلام آلائی کا یا رسول اللہ جب تلک دشنے ملادت ہم بناتے جائیں گے جب تلک دشنے ملادت ہم بناتے جائیں گے نور والا آیا ہے نور لے کر آیا ہے سرکار کی آمد مرحابہ آقا کی آمد مرحابہ منتار کی آمد مرحابہ لچپال کی آمد مرحابہ مکہ کی آمد مرحابہ مدنی کی آمد مرحابہ اول کی آمد مرحابہ مرحبا یا مصطفیٰ ماشاءاللہ ماشاءاللہ بیٹی تشریف رکھیں ماشاءاللہ آیا میں نے نات مقرہ پڑھی اور بچے بھی بیٹھیں بڑے بھی بیٹھیں اور بعض بڑے بیٹھے ہیں بہت اچھے لگ رہے ہیں بچے تو خوش ہیں لیکن بعض جو بڑے ہیں وہ کچھ ہیں ایسے وہ یوں بیٹھے ہیں سنجیدہ بچوں خاموشی رکھنی ہے کیا رکھنی ہے خاموشی 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 آواز نہیں آئے یہ کون سا علاقہ ہے لیکن دیتے ہیں پنجابی کلب کھارا کلب ہو رہا ہے کھارا در کلب میمن کلب مسجد کونسی ہے یہ مدینہ مسجد ہے اللہ تعالی ہمیں مدینے میں نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے تو بعض لوگ ہیں بڑے زوک میں بیٹھے ہیں تقریبا ہر کوئی اچھے انداز سے بیٹھا ہوا ہے بعض لوگ ہوتے ہیں ان کی طرف دیکھیں نا ان کی طرف دیکھ کے مشکر آئیں تو تب بھی یوں ہی بیٹھے ہوتے ہیں ہم ہی دیکھ کریں نا تھوڑے سے ڈسٹرب ہو جاتے ہیں نہیں hii car یہ گھر میں بھی یوں بڑے وہ ہوتے ہیں باہر بھی یوں تو ان کے گھر والے کہتے ہیں کہیں جانا ہوتا ہے نا کوئی اچھے مہمان وغیرہ کیا جانا ہو تو گھر والے کہتے ہیں بھائی آپ جا رہے ہیں نا ان سے اچھے طریقے سے مل لیے گا درم مسکر آ کے مل لیے گا ان کو بتانا پڑتا ہے کہ آپ نے مسکر آ کے ملنا ہے تو بعض لوگ کے چہرے ہوتے ہیں ان کے مو لٹکے وہ ہوتے ہیں تو کہا جاتا ہے ان کے موں پہ بج رہے ہیں نہیں نہیں ایسا نہیں ہے بارہ جو ہے نا بارہ بارہ تو اچھے چیروں پہ بجتے ہیں بارہ کچھ اور بج رہے ہوں گے لیکن بارہ نہیں کیونکہ بارہ کا عدد کسی بھی طرح غلط ہو نہیں سکتا کہ عدد ہم کو بارہ کا کیوں ہونا پیارا کہ بارہ کی تاریخ جب شہری آ رہا ہے بارہ غلط ہو نہیں سکتا دس دس کے سامنے دس اور دو پھر اون نیچے آئیے دس سے نیچے کیا ہے نو نو کے سامنے نو اور تین پھر اون نیچے آئیے نو سے نیچے کیا ہے آٹھ کے سامنے آٹھ اور چار بارہ پھر اون نیچے آئیے آٹھ سے نیچے کیا ہے سات کے سامنے سات اور پانچ پھر اون نیچے آئیے انڈ میں کیا ہے اس کو ڈبل کر لیں ہمیں تو جان سے پیاری ہیں باروی تاریخ میں کچھ بڑوں کی طرف آ رہا ہوں ذہنی ادمائش کا ہم سلسلہ شروع کرنے لگے ہیں بڑوں کی جانب آ رہا ہوں جلی سے بتائیے مائک لے کے جانا ہے آپ نے یہ بتا دیں ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ظاہری عمر مبارک کتنی ہے ہاتھ کھڑا کرنا ہے سب سے پہلے آپ کا ہاتھ کھڑا ہوا بھائی آ جائیں قریب آ جائیں قریب قریب چلیں تاکہ در مووی میں بھی آ جائیں گے جلی آ جائیں بچوں کو معلوم ہے بتانا نہیں ہے وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ظاہری عمر مبارک 63 سال تھی سبحان اللہ سبحان اللہ یہ آپ کو تحفہ پیش گیا رہا ہے اچھا کوئی یہ بتا دے مدینہ شریف کے مشہور قبرستان کا نام کیا ہے پھر بچوں کی طرف آ رہا ہوں ہیں آپ آ جائیں گلاسیس جو لگائے میں آ جائیں آ جائیں آ جائیں مسجد کے تقدس کو بھی آپ نے دیکھنا ہے احسانوں کے ثواب کمانے کے لیے بیٹھیں ہسی کی آواز بہت زیادہ بلند نہ ہو بلکہ نہ آئے کیا نام ہے آپ کا جی محمد امیل کام کیا ہے جمیل بھائی اسٹوک ہے جنت البکی جنت البکی جنت البکی کہاں ہے مدینہ مکہ میں مدینہ 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 پکا ماشاءاللہ تحفہ بیش کیجئے بچوں آپ کی طرف آ رہا ہوں ٹھیک ہے ہاتھ کھلا کرنا ہے مو کھڑا یعنی مو سے نہیں بولنا ہے چلیں جی ادھر آ جاتا ہوں کوئی بچے بتا دے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امی اور ربو کا نام کیا ہے آپ جللی آؤ جللی میرے بچے رستہ دیں گے آجا آجا جللی کیا نام ہے آپ کا حمزہ بتائیے آپ کا نام کیا ہے آپ کا نام کیا ہے آپ کا حمزہ اببو کا نام ایران دادا کا نام اببو بیٹھے ہیں ہیں آپ کے کائن کائن کے اببو بیٹھے ہاتھیں لائیں جی کیا نام ہے میں بتا ہوں ازاد اببو اللہ ازاد عام ایسے بھی ہر کوئی نہیں بتا پاتا نا ماشاءاللہ آپ کا جواب دوستے 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 ماشاءاللہ ماشاءاللہ بیٹھئے جی اچھا جی میں کچھ بچوں کے ساتھ ذہنی اتماعش کرنے لگا ہوں اور وقت بھی تھوڑا ایسا ہے کہ جللی چلنا ہے ساؤنڈ والوں کو بھی جانا ہوگا آ جائیے بھئی ٹیم آ جائیں دائیں جانیب ٹیم ہوگی ٹیم اے بائیں جانیب ٹیم ہوگی ٹیم بی جللی بیٹھیں جللی فاس زبردست چلیں جی جو بچے یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں پہلے تینوں اپنا اپنا نام بتائیے جی نام ٹیم اے سید حسان محمد اتاری زور سے بولنا ہے مائک قریب کر کے سید حسان محمد اتاری عبدال موید محمد یامین محمد رزوان دو نام ہیں محمد یامین محمد رزوان اچھا اببو کا بھی بتایا ہے کہا ہے اببو اببو کا آئے ہیں ان کے پاس ہے مائک دیرو میرے بچے ذرا ادھر بھی دیکھو جی ادھر سے لائن سو جلیں سیدھا محمد بلال بلال کے اببو کا آئے ہیں جی دے گا آج بچہ بھیج دوں ان کو پھر چلیں آپ محمد عزیفہ محمد آپ محمد یاسین محمد یاسین میں پانی پی رہا ہوں اور آپ لوگ مجھے دیکھیں ٹھیک ہے کیونکہ میں آپ کو بتا تھا ہوں پانی پینا کیسے بسم اللہ الرحمن الرحیم تین سانس میں کیسے پینا ہے یہ لوگوں کو صحیح طرح سمجھ میں نہیں آ رہا ہوتا ہے تو اس کو دیکھیں دیکھیں کوئی کچھرا وغیرہ تو نہیں ہے نہیں اچھا پانی پلایا کھا رہا رہا ہے ایک گھوٹ برطن کے اندر سانس نہیں لینی ہے دوسرا تیسرے میں جتنا دن جائے پانی پی سکتے ہیں اور پانی پینے کے بعد آپ نے کہنا الحمدللہ ایک بجرد فرماتے ہیں کہ مرگی دیکھئے مرگی ایک گھوٹ پانی لیتی ہے آسمان کی طرف دیکھتی ہے ایک گھوٹ پانی لیتی ہے آسمان کی طرف دیکھتی ہے گویا وہ ہر گھوٹ پر اللہ پاک کا شکر ادا کرتی ہے ایک انسان ہے کہ منو من پانی پی جاتا ہے پھر بھی شکر ادا نہیں کرتا اللہ فرماتا ہے تم میرا شکر ادا کرو میں تمہیں اور دوں گا لوگ کہنا پانی نہیں آرہا یہ نہیں آرہا تو شکر تو ادا کرو ملے گا تو انشاءاللہ ان کے درمیان دائیں جانب ٹیم ہے ٹیم اے کونسی ہے بچوں بائیں جانب ہے ٹیم بی کونسی ٹیم جیتے گی چلیں ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے اب یہ کون جیتے گا بھائی آپ بتائیں ہماری ٹیم جیتے گی آپ کی جیتے گی آپ کی جیتے گی ان کو بھیج دوں پر چلیں ٹھیک ہے ابھی فیصلہ ہو جائے گا لائیں بھائی کہاں نصاب پکڑا گا ہے آ گیا زبردر زبردر اچھا بھائی یہ کچھ سیکمنٹ ہوں گے سیکمنٹ ہوں گے اشارے بنا لیئے ہو اشارے سمجھانا نہیں تھا نا ان کو کچھ بھی نہیں کرنا تھا اشارے کھا ہیں پہلا سوال ٹیم ہے آپ کی طرف ہے اگر جواب درست ہو جائے تو آپ کیا بولیں گے اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے چلیں جی پیارے بچوں بتائیے نبی کسے کہتے ہیں جس انسان کو اللہ عز و جل نے ہدایت کے لیے وہی پیجیوں سے نبی کہتے ہیں آپ نے ایک نمبر حاصل کر لیا ہے اسکورنگ کون کر رہا ہے پورا ذہنیت براہ راز ٹیلیکانس براہ راز ٹیلیکانس مدنی چینل پر آئیے پرگرام شروع کرنے سے پہلے اچھی اچھی نیتیں فرما لیجئے چلیں جی آپ کی جانب آ رہا ہے صحابی کسے کہتے ہیں جس نے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایمان کے حالت میں دکھا اور ایمان پیڈیوز کا خاتمہ اسے صحابی کہتے ہیں لگائیں نعرہ ہر صحابی نبی ہر صحابی نبی گوڈ گوڈ بہترین ما شاء اللہ یہ بتائیے وضو میں کتنے اور کون کون سے فردیں یہ سب کو موقع دیں آپ بتائیے رومالوال پکڑ کے بیٹھے ہیں ما شاء اللہ وضو کے چار فرائزن کون کون سے ہیں بھائی نمبر ایک چہرہ دونا نمبر دو کونیوں سمیں دونوں ہاتھ دونا نمبر تین چوتہ ہی سر کا مسا کرنا نمبر فور ٹکنوں سمیں دونوں پاؤں دونا مسا کہاں کرتے ہیں ہاتھوں پر آنکھوں پر کانوں پر کہاں کرتے ہیں آپ نے نہیں بتانا ہے مسا کہاں کرتے ہیں سر پہ سر پہ غلط بتا رہا ہے چلو آب بڑھا کانوں کا کانوں کا کیا مسا وہ صحیح بتا رہے تھے سر پہ ہوتا ہے مسا جواب درست ہے ماشاءاللہ ماشاءاللہ یہ بتائیے خاتم النبی جین کا کیا مطلب ہے اس کا مطلب ہے تمام نبیوں سے آخری نبی تمام نبیوں سے آخری نبی تمام نبیوں سے آخری نبی خاتم النبی جین جیسے سب کا خدا ایک ہے ویسے ہی ان کا ان کا تمہارا ہمارا نبی سب سے اعلیٰ ہمارا نبی نبی کسے کہتے ہیں ٹی میں کتنے سوالات ہو گئے ہیں تیسا سوال آپ کی جانب نبی کسے کہتے ہیں نبی اس انسان کو کہتے ہیں جسے اللہ عز و جللہ مقلوق کی ہدایر کے لئے وہی پہ جو کھوہا فرشتے کے ذریعے یا فرشتے کے بغیر سبحان اللہ آپ کی جانب آ رہا ہے یہ بتائیے اشرہ مبشرا سے کیا مراد ہے مائی قریب اشرہ مبشرا سے مراد وہ دو صحابہ کرام جنہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا میں جنت کے بچارت کر دی سبحان اللہ اس سیگمنٹ کا آخری سوال آپ کی جانب یہ بتائیے ازان کسے کہتے ہیں مسلمانوں کو نماز کی طرف بلانے کے لئے ایک خاص حیلان ہوتا ہے اسے ازان کہتے ہیں سبحان اللہ سبحان اللہ ماشاءاللہ یہ بتائیے سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے گالی دینے والے کے بارے میں کیا ارشاد فرمایا سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد پڑھ رہا ہے فوج گو یعنی گالی گلو جو بہت دار باتیں کرنے والے پر جنہ سلام ہے جی اسکور بورٹ کیا بتا رہا ہے دین آدم صاحب مائک میں سے تو بہت واضح جا رہا ہے ٹیم اے نے کتنے نمبر حاصل کیے فاسٹ فاسٹ چلنا ہے فاسٹ ٹیم اے نے کتنے نمبر حاصل کیے چار چار ٹیم بی نے چار چار تو یہ مقابلہ ہو گیا برابر 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 اچھی تیاری ہے اب دوسرا سیگمنٹ شروع ہوگا اور کیونکہ آپ کی بہت اچھی تیاری ہے ٹھیک ہے تیاری ہے میں پہلا مصرہ پڑھوں گا آپ نے دوسرا مصرہ بتانا ہے اور سیگمنٹ کا نام ہے عشقِ بول کیا ہے چلے یہ بتائیے اللہ کیا جہنم اب بین اصرد ہوگا جوش میں رو رو کے مصطفیٰ نے دریا بہا دیئے ہیں ما شاء اللہ ما شاء اللہ آمینہ تجھ کو مبارک شاہ کا میلاد ہو تیری آنگل نور بن کر تیری نہیں تیرے آنگل نور بن کر گھر کا گھر سب نور ہے تیرا آنگل نور بن کر گھر کا گھر سب نور ہے سبان اللہ زبردست زبردست چلیں جی جان ہے عشقِ مصطفیٰ روز فضو کرے خدا دوسرا مصرہ جلی علی جوش میں جس کو ہو جوش میں جس کو ہو جوش میں جس کو ہو دھڑ کا مدین اور جوش میں اچھا اب کیا جوش میں جس کو ہو دھڑ کا آواز سمید زور سے اس طرف دیکھ کر جس کو ہو دھڑ کا مزہ نازے دوا اٹھائے کیوں اب آپ کی بار یہ جوش میں سنانا ہے ٹھیک ہے دوسرا اسی چلیں پھر مقابلہ بھی ہو جائے گا آسان شہر جوش میں ہونا جائیے بڑا زبردست قسم کا شہر آگیا نصار تیری چہل پہل پر ہزار عید ربیع الاول سوائے ابلس کے جہاں میں سبیت و خوشیاں منا رہے ہیں دوبارہ سوائے ابلس کے جہاں میں جوش کم ہے جوش کو تھوڑا سا ہو سوائے ابلس کے ہاتھ اٹھا کے سوائے ابلس کے جہاں میں سبیت و خوشیاں منا رہے ہیں سبحان اللہ سبحان اللہ اب میں دوسرا مصرہ پڑھوں گا تی میں آپ نے پہلا مصرہ سنانا ہے شمعہ وہ لے کر آیا ہمارا نبی اس کے آگے بج گئی سبھی مشعلیں سعی سعی کیجئے دوسرا مصرہ سنانا ہے شمعہ وہ لے کر آیا ہمارا نبی یہاں پہ خاموشی نہیں جائی ہے پانچ مصرہ جس کے آگے بج گئی سبھی مشعلیں صحیح نہیں آرہا جس کے سامنے بج گئی سبھی مشعلیں سامنے کیا تم آلہ حضرت کے شیر کو کیا کر رہو میرے بچے جس کے آگے سبھی مشعلیں شمعہ وہ لے کر آیا ہمارا نبی سبحان اللہ سبحان اللہ اب جو ہے آپ نے دوسرا مصرہ پہلا مصرہ پڑھنا ہے میں دوسرا پڑھنا ہوں صد کا ان ہاتھوں کا پیارے ہم کو بھی درکار ہے یہ تو لائن لائن سے چل رہے تھے اب پتہ چلے گا صد کا ان ہاتھوں کا پیارے ہم کو بھی درکار ہے 5 4 3 2 1 نہیں سنا سکتا جن کو سوے آسمان پڑھیں جن کو سوے آسمان پھیلا کا جلتھر بڑھ دیا صد کا ان ہاتھوں کا پیارے ہم کو بھی درکار ہے سبان اللہ لیکن نمبر نہیں ملے گا ایک غلطی ہو گئی ہے توجہ رکھنی ہے سارے اشاریات کیے تھے کوئی ایسا شر سنائیے جس میں لفظ آتا ہو مسکراتے ٹی میں آپ کیوں بتا رہا ہے لو آئے مسکراتے ہم مسیروں کی طرف خرمن آسیا پر اب بجلی گراتے جائیں گے خرمنے آسیا پر آسیا نہیں اسیا اسیا پر اب بجلی گراتے جائیں گے نکالا بھائی نکالا ہے اب آپ لوگ کی جانی بھارا ہوں کوئی ایسا شر سنائیے کوئی آپ میں سے ایسا شر سنائیے جس میں لفظ آتا ہو جنت کون سنائے گا جنت ان کو دیں ترز میں ہو جائے گی ترز میں ترز میں ادھر آ جائیں ادھر آ جائیں ادھر اوپر آ جائیں محل بن جائے گا ماشاءاللہ ماشاءاللہ زبردست زبردست ترز میں زبردست ماشاءاللہ جنت میں لے کے جائے گی آدت رسول اللہ چاہت رسول اللہ کی چلے ایسی سنا دیں جنت میں لے کے جائے گی چاہت رسول اللہ کی جب تک دم میں دم ہے ذکر ان کا سناتے جائیں گے چلے جواب درست مان لیتے ہیں توفہ لے کر آئیے بھائی توفہ توفہ ماشاءاللہ ایک اور شیر میں آپ لوگ کی جانب لے کر آ رہا ہوں کوئی ایسا شیر سنائیے جس میں مرحبہ آتا ہوں ان کو دیں بچوں آپ کی طرف بھی آتا مرحبہ آج چلیں گے شہ عمرار کے پاس مرحبہ 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 جی چلیں گے شاہ عمرار کے پاس انشاءاللہ ہاں پہنچ جائیں گے سرکار کے پاس سباناللہ سباناللہ ماشاءاللہ یہ آپ کا گفت ہوا بچوں آپ کی جانب آؤں کوئی ایسا شیر سنائیے جس میں آتا ہو قرآن کون سنائے گا قرآن آپ روضہ نہ پڑتے بھی ہوں گے آپ آجو 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 رستہ دیں رستہ دیں جلی 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 رستہ دیں ان کو رستہ دیں یہ آ رہے ہیں ماشاءاللہ آجو میرے بچے رستہ دیں رستہ دیں مائیک دے دیں آجو اوپر آجو قرآن کیا نام ہے آپ کا محمد احمد رضا مائیک میں بولیں ہمارے والے میں کیوں بولیں چلیں نام کیا آپ کا محمد احمد رضا احمد رضا سنائیے شعر جس میں قرآن آتا ہو قرآن سے اچھا جنبی ہے اللہ مجھے آپ قرآن بنا دے قرآن کے آپ قرآن کے آپ کام پر بھی تباہ سیدھے ہاتھ سے دینا ہے سیدھے ہاتھ سے دینا ہے سیدھے ہاتھ سے دینا ہے اب دوبارہ آپ کی طرف آ رہا ہے جی اب کوئی ایسا شیر سنائیے آپ کی باری ہے نا امت ہی آتا ہو جوڑ سے فریاد امتی جو کڑے حال ادھان میں ممکن نہیں کہ خیرے بشر کو خبر نہ ہو سبحان اللہ کتنے کتنے ہو گئے چار چار سوال ہو گئے تو یہ سیگمنٹ بھی ہم اب اختتام کی طرف لے کر آ رہے ہیں اور میں آپ ابھی سکور گروٹ کیا بتا رہا ہے یہ سیگمنٹ کس نے جیتا ہے چار اور تین یہ سیگمنٹ جیت لیا ہے ہماری ٹیم بین ہے یہ نہیں جیتا ہے اچھا ایک غلط یہاں سے ہو گئی تھی اچھا پہلا کس نے جیتا تھا ہواس کم ہو گئی ہے پہلا برابر ہو گیا تھا دوسرا یہ نہیں چلیں جی اب ایک آپ لوگوں کے درمیان مقابلہ کر رہا ہوں آپ نے جو ہے مدینہ گوڑ ایک جو ہے امبیاء اکرام کا نام آپ بتائیں گے ایک امبیاء اکرام کا نام آپ بتائیں گے نام ریپیٹ نہیں ہونا چاہیے دیکھتے ہیں کون جیتے گا کسی بھی ایک نبی کا نام بتائیے نام ریپیٹ نہیں ہونا چاہیے آپ جج ہیں جو ریپیٹ کرے گا وہ یہ مقابلہ ہار جائے گا کسی بھی امبیاء کا کسی بھی ایک نبی کا حضرت موسیٰ علیہ السلام حضرت موسیٰ علیہ السلام ماشاءاللہ حضرت یوسف علیہ السلام حضرت عیسیٰ علیہ السلام عیسیٰ علیہ السلام جبرائیل علیہ السلام یہ فرشتے ہیں حضرت نوح علیہ السلام حضرت نوح علیہ السلام حضرت دعوت علیہ السلام حضرت دعوت علیہ السلام ریپیٹ نہیں ہونا چاہیے مشورہ کر کے جواب دینا ہے آپ نے سبحان اللہ سبحان اللہ زبردست سلیمان علیہ السلام Bar� precaution حضرت رزوان علیہ السلام عزت отдельiga حضرت عبیرایم علیہ السلام ریپیٹ تو نہیں ہوا نہیں آپ لوگ سوچ کر رکھیں ان کے ان تھے دیکھیں آپ نہ سوچیں یہ فریشتے ہیں میرے بچوں حضرت نوح علیہ السلام حضرت نوح علیہ السلام علیہ السلام ہو گیا حضرت آدم علیہ السلام کیا کرے مان لیں منا کر رہا ہے آپ نے سوچ سمجھ کے جواب دینا تھا تو یہ سیگمنٹ ہو گیا ہے ٹیم تو بھائی مجلس کا فیصلہ آیا ہے جی مجلس یہ بتا رہی ہے یہ سیگمنٹ جیتے ہماری ٹیم جی پہلا سیگمنٹ کس نے جیتا اے برابر تھا نا پہلا برابر دوسرا اے تیسرا اب آخری سیگمنٹ ہوگا جو کہ ان کے درمیان فیصلہ کر دے گا کہ یہ مقابلہ کس نے جیتا ہے ٹھیک ہے جی مجھے چاہیئے میں چند بچوں کے درمیان مقابلہ کرنے لگا ہوں مجھے چاہیئے چھے بچے چھے بچے ایک آپ آجائے آپ بھی آجائیے آپ آجاؤں آبھا جائیں اگل آپ آجائیے जですか اگل آپ آقا جائیں کتنے ہو گئے ہی ایک آہ پہ رہا ہے جلی علی اپنا نام بتائیے اچھا جی آپ لوگ نے توجہ رکھنی ہے ادھر ہمیں ہر کام سے پہلے کیا پڑھنا چاہیے کھانا کھانے سے پہلے پانی پینے سے پہلے تیل لگانے سے پہلے جوڑ سے کپڑے تفدیل کرنے سے پہلے پنکھا چلانے سے پہلے بن کرتے وقت ہر اچھے کام سے پہلے ہمیں کیا پڑھنی ہے اب مقابلہ یہ تھوڑے تھوڑے فاصلے پہ کھڑے ہو جائیں مقابلہ یہ ہوگا میں کہوں گا کہ بسم اللہ پڑھ کے یہ کام کریں تو آپ نے وہ کام کرنا ہے اور اگر میں کہوں یہ کام کر لیں تو آپ نے نہیں کرنا ہے ٹھیک ہے جیسے میں کہہ رہا ہوں بسم اللہ پڑھ کے ایک ہاتھ اوپر کر لیں کریں دیکھا آؤٹ ہو گئے ہاتھ نیچے کر لیں شابہ یہ بچہ سمجھ دیا آواز سے نہیں آواز سے نہیں ٹھیک ہے سمجھ گئے آپ لوگ سمجھ گئے اگر میں کہوں بسم اللہ پڑھ کے یہ کام کریں تو آپ نے کرنا ہے برنا نہیں کرنا ٹھیک ہے بھائی دیکھیں کون جی تے mí transcendent جلرل لی جلل لی بہتے ہیں بہتے ہیں descon بہتے ہیں خڑے ہو جائیں گے چلو بیٹا آوٹ ہو گائے آوٹ ہو گائے آوٹ ہو گائیں آوٹ ہو گائے آوٹ ہو گائے ایک موقع آوٹ دے سن دے دے چلو آپ لوگ بھی خڑے ہو جاؤ آپ لوگ بھی آوٹ ہو گائے اب بھائی آپ اپنے ذہن رکھنا ہے ٹھیک ہے جی بسم اللہ پڑھ کے ایک ہاتھ اوپر بسم اللہ پڑھ کے دوسرہ ہاتھ اوپر ایک ہاتھ نیچے دونوں ہاتھ نیچے بسم اللہ پڑھ کے دونوں ہاتھ نیچے ہاتھ بان لیجئے بسم اللہ پڑھ کے دونوں ہاتھ بان لیجئے بسم اللہ پڑھ کے آنکھیں بن آنکھیں کھولیں آؤٹ چالو 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 قریب ہو جائیے آپ نے آنکھیں کھول آنکھیں بنا آنکھیں بسم اللہ پڑھ کے آنکھیں کھولیں ادھر دیکھیں آواز نکال کے نہیں ہوا ہے اچھا میری طرف دیکھیں آپ نے مرحبہ کہنا ہے ٹھیک ہے سرکار کی آمد آواز نکال کے آنکھیں بسم اللہ پڑھ کے کھڑے ہو جائیے بسم اللہ پڑھ کے کھڑے ہو جائیے آپ بسم اللہ پڑھ کے ان سے ہاتھ میں لائیے آپ نے کیوں ملایا آؤٹ 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 آؤاب آپ بیٹھا بسم اللہ پڑھ کے ان سے ہاتھ میں لائیے Wahayı good آپ بسم اللہ پڑھ کے ہاتھ میں لائیے آپ بھی ملا لے بسم اللہ پڑھ کے ملا سمان اللہ اچھا جی آپ نے جو ہے بچے ہوشیار ہیں بسم اللہ بڑھ کے ایک ہاتھ سر پر رکھ لیں دوسرا بھی رکھ لیں نہیں نہیں تھوڑا تھوڑا بسم اللہ بڑھ کے دوسرا بھی رکھ لیں چلیں ماشاءاللہ زبردست بہت اچھے بچے ہیں بہت اچھے بچے ہیں ہاتھ ملائیے بھئی ہاتھ نہیں ملا رہے ہم سے ہاتھ نہیں ملا رہے بسم اللہ بڑھ کے ملائے ماشاءاللہ مقابلہ بہت اچھا آپ کا فیصلہ ہو گیا فیصلہ ہو گیا ہے یہ مقابلہ جیت گیا پہلی پوزیشن دوسری پوزیشن تیسری کا ہے آپ نے آجا ان تینوں کو توفہ پیش کریں بڑا والا لاغار سب کو یہی دے آ رہے اور رسالہ اغرب بڑا والا بھی تو تو کچھ ہے ہاں پھر صاحب کتاب نہ اٹھو جائے بڑے والے کوئی دیں جسے مقابلہ جیتا ہے اچھا میں چاہوں گا جو بڑے اسلامی بھائی ان کے درمیان بھی ایک مقابلہ کر بالوں نعرے کس کو آ دیں سرکار کی آمد پھر ان کے تھا پھر انشاءاللہ صلی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چلیں دیں بھائی پہلی پوزیشن والے کو یہ دے دیں اب اٹھا دو بیٹا کا گھر پہ ایسی جاؤ گے چلو ماشاءاللہ دوسرے تیسرے ماشاءاللہ مجھے ایسے اسلامی بھائی چاہیے جن کو نعرے آتے ہو سرکار کی آمد مربع آ جائیے آ جائیے آ جائیے آ جائیے میری بات بن نہیں ہے ان سے وہ آ جائیں گے خود ہی آ جائیں آ جائیں سرکار کی آمد مرحبہ آقا کی آمد مرحبہ بڑوں کی باری ہے بڑوں کی یہاں سے کوئی جی رکھیں 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 کتنے ہو گئے آ جائے یہ آ جائیے جن کو نعرے آتے ہو سرکار کی آمد مرحبہ آپ بھی آ جائے آ جائیں آپ بھی آ رہے ہیں یہ چار اسلام ہے آ جاؤ آ جاؤ انتظامیات آ جاؤ مائک دیں بھائی مائک دیں یہ آخری سیگمنٹ پھر بچوں کا اختدام کر کر صلاة و سلام پھر اپنے اپنے گھر ہوگو نام عمد سلیمان خان دوسرے بھائی عمران خان عبدالجبار زین العابدین شاہ شاروخ ترابی نعرے لگا لیں گے کتنے لگائیں گے کتنے ہاتے اللہ کے حکم سے سرکار کیامت لگاؤ نہیں نا ابھی بتاؤ بتاؤ میرے بھائی ابھی لگانا نہیں ہے بتانا ہے جی آپ کتنے لگا لیں گے جتنے آئیں گے کوشش کریں جتنے دے سکیں دس لگائیں گے بارہ پندرہ بیس بتا ہی نہیں رہے آپ لوگ کتنے ہیں بارہ بیسے بارہ اچھا جی طریقے کار یہ ہوگا بڑا والا توفہ دے نا ٹھیک ہے جو جیتے تو آپ نے ایک سانس میں لگانا ہے ایسے سرکار کیامت مہربہ آقا کیامت مہربہ سانس ٹوٹ گئی تو آپ کی وہ نعرے کاؤن کی جائیں گے اس کے بعد کے نہیں کہیں گے سرکار کیامت اب سمجھیں پہلے بات کو آپ سمجھ گئے پہلے آپ کو دوبارہ موقع دیتا ہوں سرکار کیامت اول کیامت آخر لے رہے ہیں آپ سمجھیں میری بات کو سانس نہیں لینا ہے ایک سانس میں كتنے لگا سکنے دوبارہ موقع دیتا ہوں آپ کو سمجھیں آقا کی آمد مرحبا دھاتا کی آمد مرحبا مقی کی آمد مرحبا مدنی کی آمد مرحبا سالے جھوم کے بولو مرحبا آہ تو آہ تو وہ اٹھا کے بولو مرحبا بس بس ہو گیا کتنے پانچ ماشاءاللہ آپ ان کو دیں پانچ آپ کتنے لگا لیں گے دیکھیں دیکھیں کتنے ساز جہاں تک جاتا آپ کا سرکار کی آمد مرحبا سرکار کی آمد سرکار کی آمد حقا کی آمد لاتا کی آمد سونے کی آمد انزور کی آمد منٹھار کی آمد سانس چل رہی ہے سانس چل رہی ہے جب ہی تو زندہ ہے کتنے لگا ہے چار آپ کی جانے چلیں یہ لگ رہا مجھے جوش میں لگائیں گے ادھر روح کر کے سرکار کی آمد حضور کی آمد پلنور کی آمد اول کی آخر کی آمد آخر کی آمد یاسی کی آمد تہا کی آمد پلنور کی آمد کتنے ہیں ساتھ ماشاءاللہ ایک نعرہ آپ دو مرتبہ بھی لگا سکتے ہیں آپ کی جانے بھائی سرکار کی آمد آقا کی آمد منٹھار کی آمد مدنی کی آمد مکی کی آمد سوڑے کی آمد سرکار کی آمد نور کتنے ہیں ماشاءاللہ جبردست مجھے لگ رہا یہ باتی لے جائیں گے لگ رہا ہے اب دیکھ آگے تو جاؤں جم گئے ہو میرے بھائی چلو سرکار کی آمد نور کی آمد مکی کی آمد سونے کی آمد آلہ حضرت کی آمد مرحبا آلہ حضرت کی آمد مرحبا آلہ حضرت کی آمد مرحبا چلیں جی مال لیتن آرے لگایا کتنے ہوئے چار تو اسکورپورٹ کیا بتا رہا ہے یہ سیگمنٹ جیت لی ہمارے بھائی عبدالجبار ماشاءاللہ ماشاءاللہ سب کو دفع دیں بھائی سب کو دیں سب نے اچھی کوشش کی ہے حضرت یہ آپ کے لئے لے کر آئیے ہاں سب کو جلی لے دیں سیدھے آس سے سیدھے آس سے یہ آپ نے سیدھے آس سے ماشاءاللہ 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 سرکار کی آمد آقا کی آمد اور تو فیلے نہیں حضور کی آمد مرحبا پر نور کی آمد مرحبا اول کی آمد مرحبا آخر کی آمد مرحبا داتا کی آمد مرحبا مرحبا یا مصطفی مرحبا یا مصطفی مرحبا سبحان اللہ سبحان اللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ سیدھے آس سے دینا ہے اب بچوں آپ لوگ کی طرف آ رہے ہیں پہلا مقابلہ برابر برابر دوسرا چلو آپ نے جو ہے تین ہو گئے مقابلہ برابر ہو گیا نا مقابلہ پہلا مقابلہ برابر ہوگا دوسرا تیم اے تیم اے نے جیتا تیسرا اب یہ فیصلہ کر دے گا اچھا بچوں یہ مقابلہ یوں ہوگا آپ لوگوں نے بیچ میں بولنا نہیں ہے اور طریقے کاری ہوگا آپ نے جو ہے اولیاء اکرام کے یا صحابہ اکرام کے نام بتانا ہے ایک نام آپ بتائیں گے وہی نام آپ بھی بتائیں گے اور ایک اور ایٹ کریں گے کتنے ہو گئے دو پھر آپ یہ دو نام بتائیں گے ایک نیا نام کا اضافہ کریں گے کتنے ہو گئے تین پھر یہ تین آپ بتائیں گے اور جو نہیں بتا سکے گا آؤٹ چلیں نام لیں صحابی کا نام بتا سکتے ہیں اولیاء کا نام بتا سکتے ہیں پہلے یہ نام لیں عزت عبوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ رضی اللہ تعالیٰ انہو ٹھیک ہے دو نام ہو گئے یہ آپ نے دہن میں رکھنا ہے یہ حضرت لکھتے رہے ہیں حضرت عبوبکر صدیق حزت یہ نام لکھیں یہ ہو گیا نا حضرت زید بن حرسل حضرت علی رضی اللہ شمان اللہ زبردر حضرت عبو بکر صدیق رضی اللہ حضرت زید بن حرسل رضی اللہ حضرت علی رضی اللہ حضرت عمیر محاوی رضی اللہ شمان اللہ کتنے نام ہو گئے چار چار بتانے اور پانچ منٹ کرنا ہے حضرت عبو بکر صدیق رضی اللہ حضرت عمیر انہو انہو حضرت نازید بن حریسل بن حریسل حضرت 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 آپ نہیں بتائیں گے ونہ مقابلہ اینڈ کیسے ہوگا حضرت بن حریسل حضرت علی رضی اللہ حضرت اپنے اپنا پتہ حضرت ایک اور باقی ہے نا حضرت عمیر محاوی رضی اللہ حضرت عمر رضی اللہ سبحان اللہ کتنے نام ہو گئے پانچ چلیں پانچ بتائیں گے چھٹا ایٹ کرنا ہے حضرت ابو بکر صدیق آپ لوگوں نے خامش رہا ہے دیکھیں ان کی ذہانت کہاں تک جاتا ہے یہ مقابلہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ حضرت حضرت زیاد بن حارسل رضی اللہ رضی اللہ لائن سے بتانا ہے لائن سے صحیح حضرت علی رضی اللہ رضی اللہ یہی ہے حضرت محاویان رضی اللہ رضی اللہ رضی اللہ اور حضرت 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 عثمان رضی اللہ جس کو آرہا ہے وہ مائک پکڑ کے بولنا شروع کر دے گا کتنے نام ہو گئے چھے 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 بتانا ہے ساتھ مہٹ کرنا ہے جلی بولنا تو شروع کرو پیچھے سے تو لے کر آئی ہے پائی فور حضرت 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 خاموش پائی بول رہ گیا نا تری 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 و و میرا بچھا ڈو ون اور پیصلہ ہو گیا ہے کونسا نام تھا حضرت عثمان اضافہ کرنا تھا جو ہنی رہا تھا جو آسان تھا اور پیصلہ ہو چکا ہے پہلا مقابلہ ہوا وہ ہوا آجائیے برابر آجائیے پہلا مقابلہ ہوا وہ ہوا دوسرا ہوا ٹیم اے نے جیتا تیسرا ٹیم بی نے چوتہ ٹیم بی نے تو فیصلہ ہو گیا اسکورپورڈ یہ بتا رہا ہے یہ آج کا مقابلہ جیت دیا ہے ہماری ٹیم بی نے ماشاءاللہ ماشاءاللہ اب انشاءاللہ بچوں کو توفے پیش کیے جائیں گے اور تمام اسلام بھائی جو ہے جیتنے والی ٹیم کا ماشاءاللہ ماشاءاللہ نادم صاحب کھا ہے نادم صاحب حسین بھائی ماشاءاللہ ماشاءاللہ نادم صاحب آجائے حضرت آپ بھی آجائے بڑی محنت سے آپ لوگوں نے سجایا نادم صاحب کے ہاتھ سے نادم صاحب کے ہاتھ سے ماشاءاللہ کاری صاحبن اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے مسجد کی انتظامیہ یہ مجھے انتظامیہ لگ رہی ہے یہ کاری صاحب ہے نہیں ہے ماشاءاللہ یہ کاری صاحب ہے یہ بھی کاری صاحب ہے زبردست زبردست یہ کون بیٹھے میں یہ تو بتاؤ امام صاحب ہے امام صاحب کو بھی پرولا ہے ماشاءاللہ موزین صاحب آجائے آجائے ماشاءاللہ اچھا ماشاءاللہ ماشاءاللہ امام صاحب اور کاری صاحب آپ بھی تشریف لے کر آجائیے اوپر کے جانے بچوں کو توفے پیش کریں ان کے ہاتھ سے اور ایک اچھا محل بنائیے امام صاحب ہوتے ہیں موزین صاحب ہوتے ہیں یہ آپ کو مکہ مدینے کی باتیں بتاتے رہتے ہیں اے کاش ہماری ہر مسجد کا امام حاجی امام ہو موزین بھی حاجی ہو جو مسجد کے معاملات کو دیکھتا ہے جو خادم وغیرہ جس کو کہتے ہیں اللہ پاک اس کو بھی حاجی بنا دے ماشاءاللہ ماشاءاللہ عبدالقادر بھائی آجائیے محبت سے بولا رہے ہیں آجائیے 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 آمیر بھائی آجائے بھائی ان کے اببو جو ہیں وہ اوپر آجائیں ماشاءاللہ صلاة و سلام کی جانب چلیں ٹھیک ہے صلاة و سلام کے لیے کچھ توفے لے گئے ہیں تم گاڑی میں رکھتے ہیں میری جو رہے گئے ہیں کیا کرنا ہے عوام میں دے دوں چلیں سوالاتیں چلیں جی عوام سے میں سوال کر رہے ہیں جا رہا ہوں مائک لے کے جانا ہے فڑا وڑ جلی علی بتا دیں حضرت دائی حلیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مزار مبارک کہا ہے ان کا اتنا نام سنتے ہیں مزار کہا ہے ان کا دائی حلیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بچے کو پتا ہے آجائے جلی 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 یہ توفہ تو پہلے ہی ملاوا ہے آپ کو مدینہ میں کہا ہے کسی کو نہیں پتا جس کو پتا اس کو اس کو جو ہے وہ دو توفے ملنے چاہیے آپ کو ملوم ہے اب پتا ہے وہ تو بتا دیا جی حضرت ماشاءاللہ داڑی بڑی پیاری لگ رہی ہے آپ کی ماشاءاللہ دیں توفہ پیش کریں دو دیں دو حضرت دائی حلیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مزار مبارک جنرد البقی میں کوئی یہ بتا دے حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مزار مبارک کہا ہے امام حسن یہ معلومات ہونی چاہیے آپ بتا بیٹا وہی سے بتا دو حضرت سے ان کا مزار مبارک بھی جنرد البقی میں جواب درست ہے سبحان اللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ اچھا کہ یہ بتا دیں کہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کس دن ہوئی اور کس وقت ہوئی دن کونسا تھا وقت کونسا تھا جی جی مائک دیں مائک دیں جلی جلی تصویر اوہ سے لے رو اوپر کی ہونی چاہی ہیں ساری مول بنے منڈے کا دن پیر کا دن منڈے کا دن پیر کا دن منڈے یا پیر دونوں ایک دونوں ایک ہی ہیں وقت کیا تھا وقت صبح صادق صبح صادق جواب درست دے دیا ہے سبحان اللہ سبحان اللہ ایک اور میں سوال کر رہا ہوں پھر انشاءاللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جانے چلتے ہیں یہ بتا دیں ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کس شہر میں ہوئی زور سے اب کس کو توفہ دیں سب نے تو بول دیا چلیں ایک اور سوال میں کرنے لگا ہوں ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے نوازوں کے نام بتا دیں دو نوازوں کے نام ان کو دیں حضرت امام حسن حضرت امام حسین لگائیں نارا سرکار کی آمد سرکار کی آمد سرکار کی آمد مرحبا صلاة و سلام کے لئے کھڑے ہو جائے یا رسول اللہ یا حبیب اللہ پکارو یا حبیب اللہ تم بھی کر کے ان کا چرچہ اپنے دل چمکاؤ اوچھے میں اوچھا نبی کا جنڈا عظمت والا کا جنڈا ہر گھر میں لہراؤ پکارو یا رسول اللہ بللہ اے شہن شاہ مدینہ اے شہن شاہ مدینہ اے شہن شاہ مدینہ سلام پکارو یا رسول یا حبیب اللہ میں وہ سلی ہوں ہوں جمیلے قادری مرنے کے بعد میرا لاشا بھی کہے گا اے شہن شاہ مدینہ اے شہن شاہ مدینہ پر نور ہے زمانہ سبح شب ویلادہ پردہ اٹھا ہے کس کا سبح شب ویلادہ پڑھتے ہیں عرش والے سنتے ہیں فرش والے سلطانینوں کا خدمہ سلطانینوں کا خدمہ سبح شب ویلادہ یا رسول یا حبیب اللہ بہت بہت شکریہ جزاک اللہ خیرہ تشریف رکھیں اپنے بچوں کو اچھے مول سے وابستہ کیجئے دعوت اسلامی کے مطلعی مول سے وابستہ کیجئے بچے بھی کس کو سب کو بلنا بھئی بچہ کہہ رہا ہے لنگر بودے کھانا کھا کے آنا صحیح بولا ہے لنگر اعلان کروانا ہے ہے نا چیئے یہ لنگر کا بھی انتظام ہے اور لنگر بھی کھائیے بعض دفعہ لنگر میں بریانی بہت اچھی بنی ہوئی ہوتی ہے ٹیسٹی بنی ہوئی ہوتی ہے تو گھر پہ جاتے ہیں اور جب تھال کے قریب بیٹھتے ہیں بلے بریانی بہت اچھی بنی ہے بریانی بہت اچھی بنی ہوئی ہے جو محفل میں پڑا گیا ہوتا ہے اس کی باتیں نہیں کرتے کسی اس کی باتیں کرتے ہیں بریانی بہت اچھی ہے گھر پہ جاتے ہیں گھر والے پوچھتے ہیں محفل کیسی ہوئی بریانی اتنی اچھی تھی تو ساری نظر جو ہے وہ بریانی کی طرف ہو جاتی ہے بریانی کی بھی تعریف کریں لیکن جو باتیں بیان کی گئیں جو باتیں آپ نے سیکھی وہ بھی گھر والوں کا آپ نے بتانا ہے کہ حضرت فاطمہ حضرت فاطمہ رضی اللہ کا مدان مبارک حضرت کیا سوالت کیے تھے امام حسن حسین رضی اللہ عنہ کا رشتہ اور جو باتیں آپ کو بیان کی اصل تو یہ تھا کہ اللہ پاک کی رضا پھر یہ چھوٹے چھوٹے بچے آج یہ آئیں کل یقین کریں یہی بچے ہوں گے یہ امامت کی مسلح پر آئیں گے ایک والد تھا اس کو کہیں سفر پہ جانا تھا اس کا ایک بیٹا تھا تو اس نے اپنی زوجہ کو بہت سارے پیسے دیئے اور کہا ہے اس کے اوپر خرچ کرنا بہت زیادہ ہیں بچیں گے لیکن اس کی تربیت میں قصن نہیں رہنے چاہیے کئی سالوں کے لیے جا رہا تھا جب کئی سال کے بعد آیا تو گھر پر آیا تو بیگم سے ملا بیوی سے ملا کہا بچہ کہا ہے میرا بیٹا کہا ہے تو کہا پہلے آپ نماز پڑھنے جائیے اور نماز پڑھ کے فورا نہیں آئیے گا کچھ دیر وہیں رہیے گا اور پھر مجھے آ کے بتائیے گا کہ آپ نے کیا کیا دیکھا وہ جاتا ہے نماز پڑھنے کے لیے ایک مفتی صاحب آتے ہیں وہ نماز پڑھاتے ہیں یہ ان کا چہرہ دیکھتا ہی رہ جاتا ہے بڑا نورانی چہرہ ہوتا ہے نماز ختم کرنے کے بعد وہ درس حدیث بیان کرتے ہیں یہ درس حدیث میں شرکت کرتا ہے ان کا بیان اس کو بڑا پسند آتا ہے سب لوگ ہاتھ ملاتے ہیں ہاتھ چومتے ہیں تو یہ بھی ہاتھ ملاتا ہے ہاتھ چومتا ہے اور گھر پر آ جاتا ہے پھر اپنی بیو سے پوچھتا ہے کہ بتاؤ میرا وہ بیٹا کہا ہے میرا شہزادہ کہا ہے بولا آپ پہلے یہ بتائیے مسجد گئے تھے کیا کیا دیکھا بولے ایک نوجوان تھا بڑا ہی نورانی چہرہ تھا سب اس کے پیجے نماز پڑھے میں نے بھی نماز پڑھی پھر اس کے بعد اس نے بیان کیا کیا علی شان بیان کیا مجھے سن کر مزے کو بھی مزہ آ گیا اور میں اس کے ہاتھ چوم کر آ گیا ہوں بولے یہی آپ کا بیٹا ہے تو کاش یوں ہو کہ امامت کے مسلحے پہ ہمارا بیٹا ہو تراوی پڑھا رہا ہو اور اپنے قبر میں جو ہے ہمارا بیٹا ہوتا رہے غسل بھی دے نماز جنادہ بھی پڑھائے جس انداز سے یہ شہدادہ آپ کا بیٹا آپ کی نماز جنادہ پڑھائے گا آپ کے لئے بخشش کی دعا کرے گا قبر پہ کھڑے ہو کے ازان دے گا کوئی دوسرا اس طرح کا احتمام نہیں کر سکے گا اپنے بچوں کو اس قابل بنائیے دعوت اسلامی کے مدنگ مول سے وابستہ رہیے اور اس کی برکتیں حاصل کیجئے ایک ہمارے دوستیں ان کا نام ہے عبدالکریم اتاری یہ ہمارے ساتھ بیٹھے بیٹے جمعیرات کا دن تھا کہنے لگے میری امی ساتھ بیٹھی بھی تھی میری امی نے کہا بیٹا عبدالکریم آج جمعیرات کا دن ہے کیا تم فیضان مدینہ نہیں جاؤگے میں نے کہا محبت نے کہا امی سے امی ایک بات بتائیں اجتماع میں جاؤں گا اپنے لئے نہیں جاؤں گا اپنے لئے آپ کو کیا ملے گا والدہ کہنے لے کہ دیکھ عبدالکریم اگر تو آج اجتماع میں جائے گا دعوت اسلامی والوں کے ساتھ اٹھے گا بیٹھے گا اور میں دنیا سے چلی جاؤں گی تو ہی تو ان کے ساتھ بیٹھ کر مجھے اس حالے ثواب کرے گا جایا کر ان کے ساتھ اجتماع میں آتے رہے جاتے رہے کہتے ہیں چند سالوں کے بعد میری والدہ کا انتقال ہو گیا یہی عبدالکریم اتاری اپنی والدہ کی یاد میں لکھتے ہیں کہتے ہیں پھولوں کی ہے مہکار مگر تیری کمی ہے پھولوں کی ہے مہکار مگر تیری کمی ہے چڑیوں کی ہے چہکار مگر تیری کمی ہے قسمت نے کیا دولت ممتا سے ہے محروم ہے دوست عزیز و اقربہ مگر تیری کمی ہے پھر لکھتے ہیں رمضان آیا ماں رمضان کی رونک تھی تیرے دم سے دبالا ایک ماں ہوتی ہے جو سہری میں بھی دسترخان سجا دیتی ہے افطار میں اس سے بڑا دسترخان سجا دیتی ہے اور ایک بھائی آتا ہے کہتا ہے می میرے لیے آلے پکڑے بنائیے گا میرے لیے اسموں سے بنائیے گا میرے لیے یہ والی چھاٹ بنائیے گا ماں جب بھی کھانا بناتی ہے کچھ اچھا کھانا بناتی ہے تو کہتی آج والد کی پسند کا بنایا ہے آج دادو کی پسند کا بنایا ہے آج بیٹا تمہاری پسند کا بنایا ہے کبھی یہ کہتے نہیں سنا کہ آج میں نے اپنی پسند کا بنایا ہے وہ کہتے ہیں ایک دوسرے دوسرے پوچھا یہ بتاؤ تمہیں کھانے میں کیا پسند دے تو کہا میں یہ کھاتا ہوں یہ کھاتا ہوں یہ کھاتا ہوں یہ کھاتا ہوں یہ مجھے اچھا لگتا ہے مگر تیری کمی ہے ہم نے ساتھ بیٹھے ویٹے ہمارے ہم نے کچھ اور اشار سنا ہے کہاں تک سناوں انداز یہ ہے کہ ماں آج ہچ میں جا رہا ہوں لیکن تیری کمی ہے ماں آج میٹھا مدینہ دیکھ رہا ہوں لیکن تیری کمی ہے ماں آج بچہ حافظ قرآن بن گیا ہے لیکن تیری کمی ہے ماں آج میں دھولا بنا ہوں لیکن تیری کمی ہے ماں آج بیٹی کی شادی ہے تیری کمی ہے ماں آج گاڑی خرید لیے کیا اچھا ہوتا تو فرنڈ سیٹ پہ بیٹھتی میں گاڑی چلاتا لیکن ماں تیری کمی ہے لکھتے ہیں پیاری ماں تو سامنے ہوتی تو قلم جھوم کر لکھتا پیاری ماں تو سامنے ہوتی تو قلم جھوم کر لکھتا لکھتا تو ہوں اشعار مگر تیری کمی ہے لکھتا تو ہوں اشعار مگر تیری کمی ہے آپ خود بھی دعوت اسلامی کے مدینی محول سے ابابست ہوئیے اپنے بچوں کو اپنے گھر بار کو اسی محول سے ابابستہ رہیے یہ مدرسہ جو چل رہا ہے اس کے ساتھ تعاون فرمائیے کاری ساون کے ساتھ نازم کے ساتھ اور جو مزید انتظامیہ ہے ان کے ساتھ بھی اچھے انداز سے تعاون فرمائیے اچھا بھی مدرسے ماشاءاللہ داخلے جاری ہیں صبح کی شفٹ میں بھی داخلے جاری ہیں اور دو سے جو چار والی دھپیر کی شفٹیں اس میں بھی داخلے جاری ہیں تو آپ کے گھر میں جو بچے پڑھنا ہیں اور چند بچوں نے یہاں پہ پرفارمیس بھی دکھائی ماشاءاللہ ناد بھی پڑھی بیانت وغیرہ کا بھی سلسلہ ہوا اسی طرح کا ایک محل رکھیں غلطیاں ہو جاتی ہیں کہاں نہیں ہوتی درگدر کریں آگے کی جانب بڑھیں اللہ پاک عمل کی توفیق تفرمائیں آمین بجائیں نبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم امام صلی اللہ علیہ وسلم الحمدللہ رب العالمین صلات و السلام علیہ السید المرسلین جزا اللہ عنہ سیدنا و مولانا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ما هو آپ یا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضای واسع الكرم اللہم اغفر لی و لوالدی ورحمهما كما ربیانی صغیرہ اللہم اغفر لی و لوالدی ورحمهما كما ربیانی صغیرہ اللہم اغفر لی و لوالدی ورحمهما كما ربیانی صغیرہ اللہم اغفر لی جميع المؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات الاحیاء منہما لمات رحمتکا یا عزیزو یا غفارو یا رب العالمین الہ العالمین اس میں فیلم الاد کو اپنے بارگاہ میں قبول و منظور فرما آقا کریم رعوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم کے سناخانی کی گئی الہ العالمین بچنوں جو بیانات کی ہیں نات شریف پڑی گئی اور ذہنی عزماش کے جو سوالات جوابات ہوئے الہ اپنے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سد کے ان بچوں کے علم میں عمل میں عمر میں برکتیں رحمتیں برکتیں رحمتیں عطا فرما الہ العالمین ان کے والدین کو درازی عمر بالخیر عطا فرما ان کے والدین کا سایہ ان پر تادیر سلامت فرما جن قاری صاحبان نے ان بچوں کے ساتھ محنت کیے مولا ان کی محنت کو قبول و منظور فرما الہ العالمین ان سب کے علم میں عمر میں برکتیں رحمتیں عطا فرما الہ العالمین اس میں فرپاک کا سواب آقا کریم رعوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم آن کی بارگاہ میں حدیتا تحفتا عاجزا انکسارا تواتوان خشوعا عدب کے ساتھ پیش کرتے ہیں قبول و منظور فرما آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم آن کے والدین کریمین آب صلی اللہ علیہ وسلم آن کے ازواج متحرات صحابیہ صحابہ اکرام تابعین تب تابعین تمام آئمہ مجتاہدین تمام آوریہ کاملین کی بارگاہ میں حدیتا تحفتا پیش کرتے ہیں قبول و منظور فرما آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطہ وسیلہ جلیلہ سے حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر آج تک جتنے مؤمنین مؤمنات مسلمین مسلمات صارحین صارحات اس جہان دنیا سے انتقال کر گیا مولا سب کے روح کو احسان کرتے ہیں قبول و منظور فرما حاضرین دوستوں میں سے جس کے رشتدار اقراب اس جہان دنیا سے انتقال کر گیا مولا سب کے روح کو احسان کرتے ہیں قبول و منظور فرما الہ العالمین اس میں محفل پاک کو سجانے میں دامے درہمے سخنے جن دوستوں نے تعاون کیا ان کے تعاون کو قبول و منظور فرما الہ العالمین انہیں دین و دنیا کی بلائیاں نصیب فرما الہ العالمین جتنے دوست آباب ہاتھ پھیلائے بیٹھے ہیں مولا تو سب کے دلوں کے حال بہتر جانتا ہے سب کی دعاؤں کو التجاؤں کو تمناوں کو عارضوں کو اپنے بارگاہ میں شرف قبولیت تتا فرما الہ العالمین جن دوستوں نے اس محفل کو سجایا بالخصوص ہمارے حسین بھائی ہیں حمزہ بھائی ہیں کاری شریف صاحب ہیں کاری صلی اللہ علیہ صاحب ہیں اور دیگر جو اساتذہ کرام ہیں ہمارے وسیم بھائی ہیں اور بھی جو مدرسین ہیں جن کے نام مجھے نہیں آتا مولا ان سب کو دین و دنیا کی بلائیاں نصیب فرما بالخصوص ہماری مسجد کمیٹی کے انتظامیاں عبدالقادر بھائی ہیں التاب بھائی ہیں عامر بھائی ہیں عمران بھائی ہیں علیاس بھائی ہیں مشتاق بھائی ہیں ان سب کیلئے دعا گاؤں ہیں مولا انہیں بھی دین و دنیا کی بلائیاں نصیب فرما تیرے گھر کی خدمت کرتے ہیں مولا تیرے گھر کو سجاتے ہیں تو ان کے دلوں کو سجا دے یا الہ العالمین آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نور سے ان کے قلوب و اذہان کو منور روشن فرما الہ العالمین یہ تمام دعائیں ہم سب کے حق میں قبول و منظور فرما میں کیوں کہوں کہ یہ آتا ہو وہ آتا ہو وہ آتا ہو کہ ہمارے گھر بھرک بلا ہو دنیا کے ارعافت سے بچانا مولا اقبا میں نکچ رنج دکھانا مولا بیٹھوں جو در پاک پیمبر کے حضور ایمان بنو اس وقت اٹھانا مولا کہ تیرے تہیں دعا کے واسطے بندے تیرے کر دے پوری آرزو ربیقہ سو مجبور کی ان اللہ وملائکتہ یو صلی اللہ علیہ وسلم تسلیما اللہم صلی علیہ محمد وعلا علی محمد وعبالک وسلم سبحان ربک رب العزت عمائی سفون سلام علی المرسلین والحمدللہ رب العالمین بحق لا الہ اللہ محمد